سٹینڈارٹس مینز کے جو کرائیٹیریا دیا گیا ہے کہ کیا کیا ہونے چاہیے ون، ٹو، تری، فور، فائیف پروفیشنلزم کسی بھی پروفیشن میں رہنے کے لیے اگر آپ کا ایٹیٹیوٹ اس پروفیشن کے مطابق ہے کہ وہ پروفیشنلزم کہلوائے جاتا ہے اور ایٹیٹیوٹس ہر پروفیشن کے جو بنیادی کریکٹریسٹکس ہیں اس کا ہر پروفیشن کی لسٹ دی گئی ہوتی ہے تو وہ دی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں آپ پروفیشنلزم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق ہیں کیا وہ چیزیں آپ کی شخصیت میں، آپ کے ڈیلنگز میں، آپ کے ایٹیٹیوٹ میں نظر آ رہی ہیں تو وہ جو رولز ہیں، جو ایٹھکس ہیں کہ آپ ان چیزوں کے مطابق آپ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو وہ پروفیشنلزم کہتے ہیں اور وہ پروفیشنلزم کے اسٹینڈرڈس کون کون سے ہیں وہ ڈیفرنٹ اسٹینڈرڈس دیے ہوتے ہیں جو ٹیچر کو فالو کرنے پڑتے ہیں ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کرے تاکہ وہ اس میں پروفیشنلزم بھی آ جائے اور اس پروفیشنلزم کی بنیادی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں، ویری کرتے ہیں ٹیچر کی صلاحیتوں کے مطابق لیکن کیونکہ وہ ایک پبلک قسم کو ایک سروس کے لیے ہوتی ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل تب ہوں گے جب اس میں ساری صلاحیتوں اس میں نظر آنی چاہیے مثلاً اسٹینڈرڈس کیا ہیں دہ اسٹینڈرڈس آف پریکٹس فار پروفیشن آپ اس پروفیشن میں رہنے کے لیے جب آپ پریکٹس کریں گے اس میں آپ کام کریں گے تو آپ کو کیا کیا کرنے چاہیے نمبر ون کمیٹمنٹ ٹو پروفیشنلزم اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹ لرننگ آپ کی کمیٹمنٹ ہوگی آپ کے لیے یہ ترجیح ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے اور اسٹوڈنٹ آپ کا یہ آپ کی کمیٹمنٹ ہوگی پروفیشنل نوالج ایک ہوتی ہے سبجک نوالج اور یہ پروفیشنل نوالج بخشمپلی مہدام پروفیشنل کو I know how to teach, I know what is, what are the tenses, what are the parts of the speech, how to change active voice, sentence from active voice to face voice. This is my expertise of the subject, of the content. But how to teach parts of speech, how to make my teaching, learning process, teaching in the classroom effective, that is professional knowledge. Because in your class, diversified level of the students, different cultures, from different backgrounds, the students are sitting there. So, you have professional knowledge, that students learn how to do it, students with different competencies and different learning levels, class in the classroom, how to deal with it. This is professional knowledge. Professional practice, time and time, The one has to practice of that profession. Because you have different students' learning to promote different approaches, different techniques you have to use. You have to use different pedagogies, assessment, evaluation. You have different resources. You have to use technology. So, you have professional practice. Professional practice is this, that I am going to ask, that I am going to ask, you have to understand, that I am going to ask, which I have to ask, could I ask students' that I am going to ask. پروفیشنل پریکٹس جب ہوگی وہاں سے پتا چلے گا کہ میں ان کو وہ ضروری ہے کہ پروفیشنل پریکٹس کی جائے تاکہ اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو کیسے ریز کیا جائے کیسے ہنڈل کیا جائے لیڈرشپ ان دی لرننگ کمیونٹیز ہر پروفیشن کی یہ ذہن میں رہے کہ ہر پروفیشن کی لرننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں لرننگ کمیونٹیز یہ ہیں کہ مثال کہ میرا میری پسند کا سبجیکٹ ہے تیچنگ آف جنرل سائنس تو میں اپنے اسکول میں اپنے شہر میں اپنے گرد و نوا میں دوسری جگہ جہاں مجھے ایکسیس ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے سبجیکٹ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر میں ایک کمیونٹی بناوں جس کو لرننگ کمیونٹی کہتے ہیں اور وہ آپ اس میں ایکٹیو رول آپ کو ادا کرنا پڑے گا آنگوئنگ پروفیشنل لرننگ پروفیشنل میں رہنے کے لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کنٹینیوز سلسلہ جاری ہے کہ آپ کو مسلسل ٹریننگ کرنی پڑے گی بکاس آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیولپ ہونے کے لیے کسی نے کسی کام میں کسی نے کسی کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل کے آپ اپنے ڈیلی جاب جو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس کے لیے انگیج ہونا پڑے گا اس کے لیے سیلف اسٹیڈی کرنی پڑے گی اس کے تیاری کرنی پڑے گی اور دین پرفارم کرنا پڑتا ہے ایلیمنٹس آف دی پروفیشنلزم کیا ہیں انیشل پروفیشنل ایجوکیشن آپ اس پروفیشن میں جانے کے لیے بنیادی اگر ایجوکیشن ہے تو آپ پروفیشن میں جا سکتے ہیں وانا نہیں جا سکتے ہیں نمبر ٹو ایکریڈیٹیشن ہر پروفیشن کی اپنے اپنے ایک الہدہ باڈیز ہیں جیسے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے انجینئرنگ کاؤنسل ہے بار کاؤنسل ہے اگری کلچر کاؤنسل ہے کمپیونٹنگ کاؤنسل ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے ادارے بنائے جاتے ہیں تو اس پروفیشن کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کے جو وقت کے تقاضے کے مطابق اس میں وہ صلاحیتیں ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں وہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں تو وہ ایکریڈیٹیشن اس کو ایکریڈیٹیشن کہا جاتا ہے اور ایکریڈیٹیشن ایک پراسیس ہے اس کو اس سے اس سسٹم سے گزرنا پڑے گا اسکل ڈیولپمنٹ وقت کے ساتھ تاتھ آپ کو اسکل ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کی نالیج کو آپ کی بیہیوئر کی آپ کی اسکلز کی آپ کی کامپیٹنسز کی آپ اس میں ایمپرویمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے سیٹیفیکیشن سیٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک تو ہے پروفیشن میں انٹری ہونے کی کوالیفیکیشن اس کے بعد سیٹیفیکیشن کہ آپ مثلا آپ پڑھا رہے ہیں پاکستان اسٹیڈیز سوشل اسٹیڈیز جنرل سائنس تو آپ ٹیچنگ آف جنرل سائنس کے مختلف کورسز اور مڈیول آپ وقت کے ساتھ ساتھ کرنے پڑتے ہیں اس کو سیٹیفیکیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہے لائسنسنگ جیسے سیٹیفیکیشن تو کمپلسری بن جاتی ہے اور لائسنسنگ کمپلسری اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے آپ مثلا ڈرائیونگ کا لائسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے اور سیٹیفیکیشن مثلا میں چاہتا ہوں کہ میرے فردر ایڈوانس کورس کیا گیا ہو انگلیش کا میں ٹیچر ہوں تو ایڈوانس لیول کا میرے کورسز کیے ہوئے ہوں تو اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں اس کے لیے سیٹیفیکیشن میرے لیے ہے ضروری کا مطلب کا یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ مجھے پروموٹ ہونا ہے لیکن سیٹیفیکیشن میں اپنے آپ کی امپورومنٹ کرتا ہوں لائسنسنگ وہ ادھارہ کراتا ہے کہ جی آپ مثلا لائسنس پولیس ٹریفک والے آپ کو لائسنس چیک کرتے ہیں کہ آپ کو لائسنس ہے یا نہیں ڈرائیو کرنے کے لیے تو آپ ڈرائیونگ میں آپ کے پاس کتنا بڑا سکل ہے وہ آپ کی اپنی صلاحیت ہے لیکن بنیادی سکل کے لیے لائسنس ضروری ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروفیشن کے ریکوائرمنٹ جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں جتنے بھی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جتنے بھی جو سلسلے کے ساتھ چلنے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کرنی پڑے گی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی آپ کی کانٹینٹ میں نالج کتنی ہے آپ کانٹینٹ نالج کتنی ہے پیڈاگالجکل نالج کتنی ہے ٹیکنالوجکل نالج کتنی ہے ایویلیشن کی نالج کتنی ہے سٹوڈنٹس کے ایشوز کی نالج کتنی ہے وہ آپ کو اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی پروفیشنل سوسائٹیز جیسے لرننگ کمیونٹیز ہم نے کہا لرننگ کمیونٹیز تو آپ ہم اثر لوگوں سے ملکے بناتے ہیں پروفیشنل سوسائٹیز میں آپ سے سینئر بھی ہوتے ہیں آپ سے جونئر بھی ہوتے ہیں آپ کے ہم اثر بھی ہوتے ہیں وہ پروفیشن کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں مثلاً سوشل اسٹیڈیز کے ٹیچر کی ایسوسییشن فلسافی آف ایجوکیشن کے ٹیچر کی ایسوسییشن کریکلم ڈیولیمنٹ کے ٹیچر کی ایسوسییشن وہ ٹیچر ٹریننگ کی ایسوسییشن وہ آپ کو رہنمائی دیتے رہتے ہیں جو ایک والنٹیرلی اداروں کا ہوتا ہے کچھ لوگ ملکے ایسی سوسائٹیز بناتے ہیں کوڈ آف ایتھکس کسی بھی پروفیشن میں رہنے کا اپنا کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹیچر فیوچر جنریشن سے قائل ہوتا ہے اس کو بناتا ہے تو اس کے لئے وقت کی اگر وہ پابندی نہیں کرے گا تو آپ کا فیوچر اسٹوڈنٹس نہیں کرسکے مثلا میں نے کوڈ آف ایتھکس کی ایک مثال دیا اور ارگنائزیشنل سیٹیفیکیشن ادارے میں رہنے کے لئے ادارہ اپنا سیٹیفیکیشن ضروری ہوتی ہے کہ مثلا میں کسی ادارے میں پڑھا رہا ہوں کیا میرے ادارے کی سیٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے پروفیشن میں رہنے کے لئے ہر پروفیشن کے اپنے ادارے کی سیٹیفیکیشن ہوتی ہے موسیقی